اسلام علیکم دوستو وائی صاحب جاپان سے محمد ادری صاحب کی حدمت میں حاضر ہے جاپان سے تو دوستو آج کی ویڈیو ہے جی کسی نے پوچھا ہے کہ یورپ یا جاپان یا سعودیہ ربیہ وغیرہ میں سے کون سا کنٹری بہتر ہے کہ جہاں پر بندہ جائے کام کے سلسلے میں تو بھئی میں تو یو اے ای میں بھی رہ چکا ہوں سعودیہ میں تو ہر میں نہیں گیا نہ میں وہاں پہ کام کیا ہے لیکن کافی دوست مجھے میسیج کرتے ہیں جو سعودیہ میں رہتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں جی سعودیہ کے بھی حالات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں کام کے اور پھر اوپر سے یہ کرونا کا اٹیک ہوا ہے جو تو یہ پوری دنیا میں ہی کافی زیادہ حالات جو ہیں وہ ڈاؤن ہو چکے ہیں اور دوبائی کی بات کریں تو یوری میں ابودعی میں تو وہاں پر تو میں سات آٹھ سال رہ چکا ہوں بلکہ آٹھ تس سال میں وہاں پر رہ چکا ہوں تو وہاں کا تو مجھے اچھا حاصل تجربہ ہے بلکہ میرے بائی بھی ہیں رشتہ دار بھی ہیں کزن بھی ہیں بہت سارے دوست ہیں وہاں پر جب ابودعی میں تو دوبائی میں بھی ہیں ابودعی میں بھی ہیں تو وہاں کے بھی حالات وہ بتاتے ہیں کہ اتنے اچھے نہیں ہیں کام کے جو کمپنیوں میں یا آزاد بھی اگر کسی نے کرنا ہو تو اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہ کافی نازک ہیں یعنی کہ کام کے سلسلے میں کہ نئے بندے کو کام اتنی آسانی سے ملتا نہیں ہے کہ یہ کرونا کی وجہ سے زیادہ تر جو بزنس ہیں وہ ڈاؤن ہو چکے ہیں چاہے کوئی سا بھی بزنس ہو اور خاص کر کے اگر بات کریں ہوتل کا بزنس تو یہ تو ریسٹورنٹ کھانے پینے کا ہوتل کا یہ تو زیادہ ہی ڈاؤن ہو چکا ہے کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں ریسٹورنٹ وغیرہ میں بھی جانے میں اور ہوتلوں میں بھی یہی صورتحال ہے کہ ڈریول پابندیوں کی وجہ سے بھی زیادہ لوگ وہ ڈریول نہیں کر رہے تو یعنی کہ جب ایک کام سٹوک ہوتا ہے تو اس سے جڑے کافی سارے کام جو ہیں وہ رک جاتے ہیں ہوتل کا اس لیے میں نے بتایا کہ اس کے ساتھ یہ گاڑیوں کا کام جو ہے یہ ٹیکسیوں کا کام ہے یا جو ڈریوروں کا کام ہے جو ڈریور کام کرتے ہیں تو یہ سب کے اوپر فرق پڑے گا پھر اس میں سمجھیں کھانے پکانے والے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں یہ کافی سارے لوگ اس ہوتل والے بزنس سے جڑے ہوئے ہیں ریسٹورن کا کام بھی اسی طرح سے ہے تو اس لیے ان کاموں میں بھی کافی زیادہ پرابلم آ رہی ہیں اس وقت اور اگر کوئی ڈریور کی جاب بھی وہاں پر ڈونڈیں تو فی الحال یہ کافی مشکل کام ہے کیونکہ ایک دور اشتدار ہیں میرے کزن ہیں وہ بتا رہے تھے کہ وہ کام ڈونڈنے کوشی کر رہے ہیں لیکن کام کوئی ملنی رہا تو اس وجہ سے اس وقت جو صورتحال ہے وہ کافی خراب ہے اور یورپ کی بات کریں تو یورپ میں بھی میں دو سار رہ چکا ہوں تو میرے پاس تو ہیر ایو آئی کا ڈرائیگر لائسنس تھا تو اس پہ میں نے کام کیا تھا میرا کام بھی اسی قسم کا تھا سمجھ لیں ویزا بھی اسی قسم کا تھا تو میں یہ پیزا ریلیوری کا کام کرتا تھا تو وہ کام تو خیر ٹھیک تھا لیکن اس کے علاوہ اگر بات کریں جیسے میں نے دوستوں سے دیکھا وہاں پر جو بندے رہ رہے تھے تو کافی زارے پاکستانی بھی ہیں تو لوگوں نے کیا کیا کہ یہ ہی سیاسی پناہ والا کام کیا سیاسی پناہ اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پر تو کام کی اجازت نہیں ملتی یورپ میں اگر بندہ کہیں پر لگا ہو اور چیکنگ ہو تو وہ کام چھڑوا دیتے ہیں اور کام اتنی آسانی سے ملتا بھی نہیں ہے میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ جو لوگ پڑے لکھے لوگوں کی بات کریں تو وہ بھی بھائی وہاں پر یہ خوٹلوں میں یہ برطن دونے والا کام دونتے ہیں کہ اگر چلے یار وہ ہی مل جائے اور اس کی سیلری بھی بہت ہی کم ہوتی ہے کیونکہ کام غیر قانونی ہے تو ہر بندہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ لوگ جو ہیں رکھنے والے بھی چاہے وہاں کے ہوں بلکے غیر ملکی ہیں زیادہ تر یہ ریسٹورنٹ وغیرہ ہوئیں تو وہ بھی سیلری جو ہے اگر نارمل ایک بندے کو مثال کے طور پہ پچاس یورو سیلری ملتی ہے تو اس کو تیسی یورو بولیں گے یا پچیسی یورو ایک دن کی اور پورا دن وہ برطن ہی دوتا رہے گا سفائی کرتا رہے گا چاہے وہ پڑا لکھا ہے یا ان بڑا ہے سب ایک ہی برابر ہے کیونکہ کام کی اجازت ہی نہیں ہے تو اس لیے بھائی وہاں کے حالات بھی کافی ڈاؤن ہے یا پھر یہ مشہوری والا پیپر جو پھینکتے ہیں گروں میں تو یہ کام دیکھا ہے وہاں پر یہ لوگ بھی کام کرتے ہیں اور یہ بھی اتنا آسان کام نہیں ہے یہ بھی ایک ہزار پیپر کے پچیسی یورو وہاں پر دیتے تھے بیس یا پچیس اور ایک ہزار گر کے دروازے میں یہ پیپر ڈالنا ہے اور آسٹریہ جو ہے بلکہ یورپ میں اتنی زیادہ زیادہ یہ جو فلموں میں نئی نئی بلڈنگیں دیکھتے ہیں یہ کچھ بلڈنگیں نہیں نہیں ہیں باقی زیادہ تار جو ہے وہ پرانے ہیں پرانی بلڈنگیں ہیں اور وہاں پر لفٹیں بھی نہیں ہیں کیونکہ میں بھی ڈلیوری کا کام کرتا تھا پیزا ڈلیوری کا تو کہاں کہیں پر بھی کوئی آڈر آتا ہے تو پھر وہ دینے جانا ہوتا تھا تو وہاں پر دیکھا ہے کہ اکثر زیادہ تار بلڈنگوں میں بس وہ سیڈیوں سے جائیں چاہے وہ دسویں منظر پہ ہے یا آٹھویں منظر پہ ہے تو سیڈیوں سے جائیں اور آپ سوچیں کہ جو بندہ پیپر ڈال رہا ہے وہ سب سیڈیوں سے اوپر جائے گا ایک ایک دروازے کے آگے وہ پیپر ڈالنا ہے پھر نیچے سیڈیوں سے ہی آنا ہے لفٹیں تو بہت کم ہیں اور یہ بھی اتنا آسان کام نہیں ہے اور پھر پچیس کا آپ حساب لگا لیں یورو کتنے بنتے ہیں اور پھر اپنی رہائش بھی ہے اور یہ پورا مہینہ کام نہیں ملتا تو یہ بھائی میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے اگر کوئی کام آپ جانتے ہیں تو وہ بھی کام وہاں پر نہیں ملے گا یہ ڈرائیونگ سے ہٹ کے کہ ڈرائیونگ والا بھی لائسنس پہ بھی اتنی آسانی سے تو یعنی کہ پاکستانی لائسنس ہو تو وہ بھی اتنا آلاو نہیں ہوتا وہاں پر لیکن میرے پاس تو دبائی کا تھا تو میں اس کو انٹرنیشنل کروا کے گیا تھا تو ایک سال کے لیے تو آلاو تھا پھر میں نے وہاں پہ فائل جمع کروا دی تھی تو وہ فائل اپنے ساتھ رکھتا تھا کافی دفعہ چیکنگ ہوتی تھی کیونکہ رات کے ٹائم میں ہمارا کام بھی رات کو گیرہ بے تک چلتا تھا تو اکثر جگہوں پہ سیچرڈی نائٹ کو یا سنڈے کو پولیس والے اکثر روک لیتے تھے دس بجے نو بجے کیونکہ سردیوں میں کافی زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے وہ چیک کرتے تھے کہ کہ بندہ شراب پی کے تو گاڑی نہیں چلا رہا تو وہاں پہ وہ پھر ڈاکومنٹ چیک کرتے تھے میں بتاتا تھا دکھاتا تھا تو بس ٹھیک ہے جی جائیں نو برابلا سہی ہے لیسنس ٹھیک ہے چلے گا تو یعنی کہ یہ چیزیں ہیں تو اگر بات کریں جاپان کی تو بھائی جاپان جو ہے یہ ہر لحاظ سے بہتر ہے تو میں کئی کنٹریز میں گھوم چکا ہوں یعنی کہ واقعی وزٹ وغیرہ پہ بھی میں گیا ہوں تھائی لینڈ ملیشیا سنگاپور ویتنام وغیرہ کافی کنٹریز میں گھوم چکا ہوں تو بھائی جاپان جو ہے یہ کام کے لحاظ سے اگر بات کریں جانا تو ہے کام کے سلسلے میں تو جاپان جو ہے یہ بھائی میرے خیال سے یہ نمبر ون ہے اگر کوئی بندہ جاپان میں رہتے ہوئے بھی آپ کو بولتا ہے کہ یہاں پر اتنی کمائی نہیں ہے تو اس کو سیدھا سا بولنا چاہیے بھائی اتنی کمائی نہیں ہے تو وہاں پر کیا کر رہے ہو اپنا وقتی کو زائے کر رہے ہو سیدھے واپس آجاو پاکستان میں کسی اور کنٹری میں چلے جاؤ یہ صرف بولنے والی باتیں ہوتی ہیں جیسے سمجھے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں کھانے کے اور ہیں وہ دکھائیں گے یہی کہ وہی ہمارے پاس بچتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب بولے کہ واپس آجاؤ تو وہ واپس بھی نہیں جائیں گے یہ سلسلے ہے بلکہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے ایک اپنا ذاتی ایکسپیرینس جب میں یورپ سے واپس گیا تو میرا بھی پروگرام بنا کے وہاں پر کوئی کاروبار کروں لیکن گھر والے بولتے ہی نہیں جی واپس ہی جاؤ کسی اور کنٹری میں چلے جاؤ تو ہمارا ایک اپنا رشتے دار تھا ٹھیک ہے تو میں کسی سے بات کر رہا تھا کہ امریکہ کے لیے چلیں اپلائی کرتے ہیں تو وہ بھی امریکہ میں تھے پاسپورٹ ہیں ان کے پاس وہ آئے وہاں پر ایسے ہی چھٹی میں آئے تھے پاکستان تو وہاں پر گھر میں بیٹھے ہوئے تھے میرا والے صاحب اور تایہ جان صاحب بیٹھے تھے چائے وغیرہ پی رہے تھے تو اس نے ایسے ہی بات کی بھئی تم امریکہ کے لیے اپلائی کر رہے تو امریکہ کا چھوڑو کسی اور جگہ عرب کنٹریز میں چلے جاؤ اب بات میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں یہ صحیح طریقے سے پیسے کماتے ہیں اب وہ چائے پی رہا ہے اور چائے پی کے قسم کھا کے بول رہا ہے کہ یہ چائے میرے ہاتھ میں ہے یعنی کہ ریزق میں پکڑا ہوا ہے اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ریزق میں نے پکڑا ہوا ہے جھوٹ نہیں بولتا کہ مجھے وہاں پر امریکہ میں رہ کر پانچ سو ڈالر مہینے کا بچتا ہے بس باقی کوئی پیسہ نہیں بچتا کوئی ٹیکس چلے گئے کوئی روم کا کرایا کھانے پینے میں سب چلے گئے اور میرے پاس صرف پانچ سو ڈالر جو ہے وہ مہینے کا بچتا ہے اب جواب تو میں دے سکتا تھا لیکن ابھی والد صاحب تھے اور تایا جانتے ہیں میں کچھ بھی بولتا تو بعد میں انہوں نے مجھے نہیں چھوڑنا تھا کہ تم نے کیوں بول دیا وہ ایک بندہ بول رہا ہے تو بولنے دو تو اب وہ تو چلا گیا تو میں ان کو بولا میں جواب دیتا تو آپ نے مجھے چھوڑنا نہیں تھا تو اس کو بولنا چاہیے تھا کہ پانچ سو ڈالر کے لیے تم وہاں پر رکے ہو جو ساٹھ ستر ہزار پاکستان کا بنتا ہے بیس تیس سال سے وہاں پر رکے ہو تو کیا کر رہے وہاں پر پاکستان آجاؤ تیس چالیس ہزار پچاس ہزار کے لیے تم وہاں پر رکے ہوئے کیا فائدہ وہاں پر زندگی گزار دی گلا دی کیا فائدہ ہوا تو پانچ سو ڈالر تقریبا تقریبا اوپر سے ٹپ ہو جاتی تھی یہ میں کم سے کم آپ کو بتا رہا ہوں پانچ سو ڈالر جس کو بھی ڈیلیوری دینے جانی ہے پندرہ بیس ڈیلیوری ایک دن میں ہوتی تھی تو یہ کافی زیادہ ٹپ ہو جاتی تھی کوئی پچاس پیسے سمجھے دیتا ہے کوئی ایک یورو دیتا ہے یعنی کہ لازم کسی نے کچھ نہ کچھ دینا ہے کوئی پانچ یورو بھی دیتا ہے تو اس میں سمجھے کہ میرا کھانے پینے کا گار کا کرایا پیٹرول گاڑی کا یہ سب اسی میں نکھ جاتا تھا آرام سے اب میں اگر اس کو بولتا تھا کہ بھائی تم پانچ سو ڈالر بولتے ہو بچت ہوتی ہے تو یہ تو میں یورو میں دو سار رہک ہے میرے پاس پاسپورٹ بھی نہیں تھا یورو کا تو میرا تو پانچ سو ڈالر جو ہے یہ گاڑی کا پیٹرول کا خرچہ تھا حالی اب جو بندہ پانچ سو ڈالر گاری کا خرچہ نکال رہا ہے پیٹرول کا تو کیا اس کے پاس پیسے نہیں بچتے تو بھائی یہ وہی بات ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں کھانے کے اور ہیں اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہی لوگ کیا کر رہے ہیں ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے رشتہ کیا ٹھیک ہے لیکن دوسرے بھائی کی تیسرے بھائی کی سمجھے بیٹی جو ہے وہ امریکہ میں ہے تو یہ بھائی جو ہے اس کی بیٹی پاکستان میں ہے تو اس کی بیٹی کو چھوڑ دیا اور جو بھائی امریکہ میں ہے اس کی بیٹی سے شادی کر کے اپنے بیٹے کو امریکہ بھیج دیا اپنے یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بچوں کو بھی امریکہ میں بھیجنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور کوئی آپ یا میں پوچھیں تو ہمیں گائیڈ کریں گے جی امریکہ میں کچھ بھی نہیں ہے پانچ سو ڈالر بیٹا ہے چھوڑو امریکہ وہ کہیں اور جاؤ تو بندہ آگے سے جواب دیکھ بھائی آپ اپنے جو وہ پنجابی میں بولتے ہیں سمجھ لیں کہ جو پہانے میں کیڑا ہے اس کو بھی آپ بولتے ہو کہ امریکہ لے جاؤ اور باقی جو بندہ ہے اس کو آپ بولتے ہو کہ کچھ بھی نہیں ہے تو بھائی یہ چیزیں ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے یہ ویڈیو بھی لمبی ہو جائے کہ تو آپ بات پوری سمجھیں گے تو آپ کو معلومات ملے کہ میرا مقصد یہ لمبی لمبی ویڈیو بنانا نہیں ہے ایک بات سمجھانا ہے تو بھائی جاپان سب سے اچھا ہے کوشی کریں تو جاپان آئیں اور جاپان میں کام کریں تو انشاءاللہ آپ یہ محسوس کریں گے کہ کوئی آپ سے جھوٹ نہیں بولا یوٹیو پر آپ دیکھیں ویڈیو میں بھی دیکھتا ہوں کسی نے بتایا جی ایک بندہ بول رہا جی جاپان میں کچھ نہیں ہے پاکستان میں کریں پاکستان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے کاروبار کرنا ہے تو کریں پاکستان میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کام باہر کی کنٹریز میں کرنا ہے تو میرے خیال سے یورپ کو چھوڑیں اور سعودی عربیہ اور یو اے وغیرہ میں بھی اگر جاپ ہی کرنی ہے تو جاپان میں جاپ کریں نوکری کریں اور جاپان میں کام بہت ہی زیادہ ہے اس وقت کرونا کے حالات ہیں کام ڈاؤن ہے لیکن پھر بھی کام ہے یہ نہیں ہے کہ کام بالکل رک چکا ہے کام ہے چلیں اوور ٹائم نہیں ہوگا کم ہوگا یا ہفتے اتوار کی دو دو چھوڑیاں ہوں گی لیکن بائیس دن کام ہوگا ہفتے میں اگر بائیس دن سے کام بھی ہوگا مثال کے طور پر آج ایک دوست بتا رہا تھا کہ ان کی کمپنی میں کام کا ان نے بول دیا ہے جی ہفتے میں دو دن یا تین دن کام ہوگا اب دو تین دن کام ہوگا تو پانچ دن نورملی کام ہوتا ہے ہفتے میں اب جتنے دن کام کی چھٹی ہوگی کامپنی ساٹھ فیصد ان کو پیسے دے گی کام نہ کرنے کے بھی ساٹھ فیصد کامپنی پیمر کرے گی اگر مثال کے طور پر سمجھے کہ دس ہزار کی ایک بندہ ایک دن میں کمار رہا ہے ایک دن کا دس ہزار تو اس کو چھ ہزار کامپنی دے گی چار ہزار وہ نہیں دیں گے لیکن چھ ہزار وہ چھٹی کرنے کے بھی پیسے دیں گے کیوں کہ کامپنی چھٹی کروا رہی ہے کام کام نہ دو تو اس لیے یہاں پر حالات بلکل ٹھیک ہیں کام کے سلسلے میں کام بہت مل جاتا ہے لینگویج کا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے کسی کے دوکے فریم میں بھی نہ آئیں خود کوشش کریں تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا کسی قسم بھی کوئی پریشانی نہیں ہے اگر آپ لوگ کوئی چیز پوچھنا چاہیں کوئی ہیلپ چاہیے پوچھنا چاہیں تو میرے فیس بک پیج وائس آف جاپان پہ میرا موبائل نمبر ایڈ ہے ویٹس اپ نمبر ہے تو آپ مجھے وہاں پر میسج کریں کال بالکل بھی نہ کریں کال میں نہیں اٹھاتا میں کام پہ ہوتا ہوں کامپنی میں کام کرتا ہوں تو کال میں نہیں اٹھاتا لیکن میسج کا ریپلائی میں کرتا ہوں تقریباً ہر روز دس پندرہ بیس لوگ مجھے میسج کرتے ہیں تو میں ہر ایک کو ریپلائی کرتا ہوں کوئی بندہ نہیں بول سکتا ہمیں ریپلائی نہیں آیا کیونکہ پاکستان کا اور جاپان کا چار گھنٹے کا فرق ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی رات کو فون کرے میسج کرے رات کو پاکستان میں آٹھ بجے ہوں گے یہاں پر رات کے بارہ بجے ہوں گے تو وہ تو سلیپنگ ٹائم ہے سونے کا ٹائم ہے تو اس ٹائم تو میں وارس اپ یا وائی فائی وغیرہ سب کچھ بند کر کے سو جاتا ہوں سبح چھے بجے پھر کام پہ جانا ہوتا ہے یعنی کہ اٹھنا ہوتا ہے تیاری کرنی ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر جو بھی میسج آتے ہیں پھر میں ان کو ریپلائی کرتا رہتا ہوں کام پہ بھی ہوں تو بریک ہوتی ہے دو دو گھنٹے کے بعد تو اس میں بھی میں میسج لوگوں کے ریپلائی کر دیتا ہوں یا پھر شام کو کام سے آؤں تو سب کو ریپلائی کر دیتا ہوں تو اس لیے اگر کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھے میسج کر دیں میں انشاءالہ آپ کو ریپلائی کر دوں گا وائس آپ جاپان فیس بک پہ سرج کریں میرا فیس بک کا پیج ہے وہاں پہ میرا نمبر ایڈ ہے تو یہ ویڈیو پہ یہیں تھکتی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیار رکھیں پاکستان زندہ بات